آپ کا سواگت ہے دوستوں دوستوں اگر مجھے پوچھا جائے کہ ٹریڈنگ میں لوگ لاؤس کیوں کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ ساتھ فنڈامنٹل ریزنز ہیں جو نیو ہے لاؤس کرنے کی اگر آپ نے ٹریڈنگ کیا ہوا ہے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ اس میں سے کچھ تو کیے ہوں گے انفیکٹ سارے کیے ہوں گے میں نے تو سارے کیے ہوا ہے میں نے اتنے سارے جو لوگ دیکھیں جو نائنٹی پرسنٹ لوگ جو لاؤس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں دوستوں اور اسی کی وجہ سے لاؤس ہوتا ہے آپ مانو یا نہ مانو ان ساتھ ریزنز کی وجہ سے لاؤس ہوتا ہے اگر آپ ان ساتھ چیزوں کو نہ کرو تو آپ کے پروفیٹیبل ہونے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ ساتھ چیزیں یہ نہ کرو تو تو کونسی کونسی چیزیں ہیں دوستوں نمبر ون میرے حساب سے taking a trade in less than 5 minutes of login بھائی trigger happy اسے کہتے ہیں بندوق کی طرح کہ ہاتھ میں click ہے ہاتھ میں میرے mouse ہے تو ابھی میں کروں کیا کیا میں buy کروں کیا میں sell کروں لاؤگن کیا نہیں میں 5 minute میں نے غلط لکھایا پر actually لکھنا چاہیے 1 minute میں آیا لاؤگن کیا اور میرے سامنے دکھا میں نے دیکھا 15 minute کا چارٹ انٹرادے میں اور مجھے لگا یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چلو پانچ میں دیکھتے ہیں تھوڑا اور نیچے آگا ہے دیکھا پانچ میں بھی لگا کہ کچھ میرے حساب سے کوئی entry نہیں مل رہا ہے چلو ایک میں دیکھ لیتے ہیں اگر ایک میں ملیا تو ٹھیک اگر ایک میں نہیں ملیا تو چلو اس میں نہیں ہے چلو دوسرے میں دیکھتے ہیں تیسرے میں دیکھتے ہیں شیکرس اور ہوورس میں دیکھتے ہیں سب سے بہترین stocks میں دیکھتے ہیں کئی نہ کئی ہم بھون نکالتے ہیں ہمیں trade کرنا ہے trade میں رہنا ہے trade کے ساتھ جو adrenaline rush ملتا ہے جو excitement ملتا ہے جیسے وہ گھوڑا دوڑا رہے ہونا وہ excitement رہتا ہے آپ race میں لگے ہوئے ہو تو وہ rush وہ adrenaline اور اس کیا کہتے ہیں excitement کے لیے لوگ trade کرتے ہیں actual professionally لوگ trade نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ ان میں سے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ میرے 90% trade میرے یہاں پر آکے login کرنے کے پانچ منٹ کے اندر ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے بھائی کہ trading آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اگر کرنا ہے تو اس کو تو آپ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہی پڑے گا پانچ منٹ کے اندر جو trade کرتا ہے سر میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کبھی آپ ممی کے ساتھ یا آپ کے وائف کے ساتھ سبجی لینے چاہیے بھائی 20-25 کلو کا تماتر ایک کلو لینے میں پانچ منٹ سے جاتا ٹائم لگتا ہے وہ چونیں گے اس کو دیکھیں گے اس کو دبائیں گے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم نے خرید لیا بھائی تین ہجار شیئر خرید لیے ہم نے چار ہجار SBI ہم نے خرید لیا بھائی دو ہجار سات سو پچاس ہم نے ICICI خرید لیا بھائی واؤ کتنے سیکنڈ میں اور تیس سیکنڈ بھائی ICIC آپ پہ گرنی والا ہے ہم نے لے لیا یا یہ تو بڑھنی والا ہے ہم نے لے لیا ہمیں کاران چاہیے ٹریڈ میں انٹر ہونے کے لیے اور ہم گز جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر پروفیشنل ٹریڈنگ کرنے نہیں آیا ہے آپ پروفیشنل ٹریڈر نہیں ہیں آپ ایموشنل ٹریڈر ہیں آپ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو ایک سائیٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں آپ ایک سائیٹمنٹ کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں آپ ایکچولی پروفیٹیبل ٹریڈ کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں اگر آپ کے ٹریڈز 50% سے زیادہ 60% سے زیادہ یہ جو عادت جس کو بھی ہوگی 50% نہیں اس کے 70-80-90% ٹریڈز اس بندے کے ایسے ہی ہوں گے کہ بیٹھا ہے اور اس نے ٹریڈ لے لیا اگر آپ یہ کرتے ہیں دنیا کا کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے جو آپ کو پروفیٹیبل کر سکتا ہے دنیا کا کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے دنیا کا کوئی چیز نہیں ہے سر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ٹریڈ نہیں لوگے پانچ منٹ کے اندر نہیں پندرہ منٹ کے اندر نہیں آپ کے پاس opportunity رہے گی تب ہی لوگ آپ آکے بیٹھ کے پانچ منٹ میں نہیں لوگے پانچ منٹ میں بیٹھا ہوں اور صحیح میں میرے پاس high probability trade مل گیا لیکن 90% of the time آپ بیٹھتے اور 5 منٹ کے اندر ہی high probability trade مل جاتا بھائی تو یہ probability کون سا probability یہ بھی ہم کو بتاؤ بھائی high probability trade مل لگ جاتا بھائی صاحب ہم جب بیٹھتے ہیں و log in کرتے ہی ایک منٹ کے اندر ہم high probability trade کھا سے آجاتا تو مطلب اس کے سمبھا ہونا زیادہ نہیں high probability ہا تو آپ کی سمبھا ہونا loss کرنے 95% بڑھ جاتی ہے تو 5 minute کے اندر trade کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے important reason ہے جس لوگ loss کرتے ہیں میں نے کیا ہوا سب نے کیا ہے بھائی جو بھی trading کرتا سب نے کیا ہوا پہلے تو آپ کو مجھے ہم سب کو جو بھی trading کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہئے بیٹھتے ہی ہم گھوسنا جائیں پہلا دوسرا over trading 4-5 trade ایک دن میں بھائی going in circles آپ گول گول گھوم رہے ہو آپ نے 5 km cover کر لیا لیکن آپ وہ جہاں تھے لیکن trading میں یہ نہیں ہوتا ہے trading میں actually آپ loss میں ہوتے ہیں جہاں آپ نے شروع کیا اس سے بہت سارا loss میں ہوتے ہیں اگر ایک دن میں 4 trade 5 trade 6 trade 10 trade آپ کیے ہی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلی بات ہے ایک تو immediately trade میں گسنا اور permanently trade میں رہنا اگر یہ کام ہم کریں جو بھی کرتا ہے وہ کوئی بھی strategy استعمال کر لو آپ کو profit نہیں ہوگا دوستو اوور trading میں کیا ہوتا ہے آپ ایک profit میں آجاتا ہے آپ نے 4 میں loss کر لیا ہوتا اور آپ کا جو phase میں رہنے کی جو لط کہوں گا اسے عادت بھی نہیں وہ لط ہوتی عادت تو کم سے چھوڑ بھی سکتے لط نہیں چھوڑ سکتے جو لط ہے وہ آپ کو over trading کرواتی ہے اور آپ اس میں باہر نہیں نکلتے ہیں اس میں بھلا کس مارکیٹ میں کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ usually آپ دیکھو تو 90% لوگ جو derivative markets میں گستے ہیں وہ 3 مہینے کے اندر سمٹ جاتے ہیں آپ honestly اپنے آپ کو انٹرسپیکٹ کریں کہ میں over trading کرتا ہوں اگر آپ over trading کرتے ہیں تو یقین مانئے کہ آپ profit نہیں کما سکتے derivative segment میں آپ شیل ف لائف جو بولتے ہیں کہ آپ 3 مہینہ ہی رہو گے اگر آپ نے over trade کیا یہ 7 points میں سے ایک بھی گلتی کو دہراتے ہو لگاتار تو یقین مانئے کہ profit کرنا بہت 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 مشکل ہے right market میں لمبا سمئی زندہ رہنا live for another day سب سے important چیز ہے آج ہی ختم نہیں ہو نا ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے دنیا کا کوئی indicator کوئی system کوئی trainer کوئی mentor کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے بھائیو please مہنت کی لاکھ روپیہ کمانے کے لئے پچاس جار روپیہ کمانے کے لئے کہاں 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 کرنا پڑتا ہے صبح سے شام بھاگ پڑتا ہے کتنے phone calls کرنے پڑتا ہے کیوں اپنے مہنت کی کمائی کو اڑھانا چاہتے ہو دوست ان گلتیوں میں please ان چکرویوں میں مت فسو next کیا ہے over involvement in the trade یہ ایک اور بہت بڑا torture ہے میں usually کہتا رہا ہوں کہ emotional discipline اگر آپ over involved رہوگے اگر اپنے trade لینے کے بعد آپ اور چھوٹے time frame پہ آکے بیٹھ جاتے ہو آپ ہر مو کو دیکھتے ہو آپ ہر candle ایک منٹ کا اور پانچ منٹ کا دیکھتے ہو تو بھائی آپ emotionally involved ہو ہی جاتے ہو right اب ہی ہو گا کیا آپ بیٹھے مارکیٹ خود کا vibration رہتا ہے مارکیٹ سیدھا سیدھا نہیں بھاگتا ہے مارکیٹ ساپ کی طرح ہوتا ایسا تیڑا تیڑا چلتا تھوڑ اوپر charred ہو جاتے ہو تو آپ جاہی ہے کہ جب آپ emotionally charged ہو گے تو آپ گلتیاں کروگے unforced error کروگے nervous رہوگے تو کروگے تو بھائی آپ نے trade لیا ہے آپ risk to reward لگا دیا ہے آپ money management کر لیا ہے اپنے support کے اردگیر trade لیا ہو ہے resistance کے اس side trade لیا ہو ہے تو پھر بیٹھ رہے ہو بھائی وہاں سے نکلو at least higher time frame پر آج اگر آپ کو بیٹھ ہے دیکھ نہیں ہے آپ کو اگر دیماغ میں اجیب سائق وہ چلتا رہے کہ میں یہ کر ہوں اب اس کو close کر دوں اس کو reverse کر دوں whatever وہ ہوتا رہے گا over engagement trade لینے کے بعد short short طریقہ ہے loss کرنے کا involvement کم کرنا پڑے گا engagement آپ کا کم کرنا پڑے گا right next کیا ہے trade reversals and target shifting یہ من جلد باجی نہیں ہم سیکھیں اور اس بار کوشش کریں گے کہ ہم ایک professional trader کی طرف trade کریں god bless you be blessed take care see you in the next video